ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ابھی اس نے سجدے میں جانا ہوتا ہے ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ میرے بندے کے گناہ جو ہیں اس کے بدن سے نکال کے سمد کر تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کے وہ گناہوں سے پاک و ساف ہیں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے سمد کرتے ہیں بندہ مسلمی سبحان ربی العالی کہ نغمِ علابتا ہے لکو کرتا ہے سجدے کرتا ہے جب سلام پھیر کے نماز قدم کر کے دعا کر کے جانے لکھتے ہیں تو فرشتیہ ارز کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائٹ پر رکھتے ہیں یہ دوبارہ اس کو دے دیں اللہ فرماتا ہے جس کی جولی سے گناہ نکال لی یہ تھی تو بارہ اس کی جولی میں نہیں ڈالتے ہیں اللہ علیہ وآلہ اور ایک روایت کے لفظ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گندوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر پر گناہ آ جاتے ہیں جب رگو میں جاتا ہے وہ گندوں والے گناہ گر جاتے ہیں اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے دیچے کھڑے تھے آپ نے درخت کی شاک کو پکڑ کے جن پچھ دی حرکت دی اور اس میں خزا تھا درخت کی شاک کے سارے زر پتے گر گئے ایک صحابی پاس کھڑے تھے انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت اس شاک کو کیوں ہلایا گیا انہوں نے کہا چھا پھر آپ بتا دے کہ آپ نے درخت کی شاک کو کیوں ہلایا ہے کہا سنو گے ایک گن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں پھر اس نے بکڑا تھا اس کے دیچے حضور کھڑے ہوئے حضور نے اس طرح رخت کی شاک کو پکڑ کے لیا ہے یوں پتے جڑ گئے ہم اس منظر کو دیکھتے رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاک کو یوں کیوں ہلایا ہے تو میں نے حضور کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کھڑایا ہے فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاک کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ باک اور صاف ہو جاتے ہیں ایک دن فرمایا سحابہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہے اور وہ دن میں پانچ ملطبہ اس نہر کے اندر گزل کرے رہ جائے گا عرض کی نہیں فرمایا اس طرح جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا محل نہیں رہتا فرمایا صلاة و میراجر مومنین نماز مومنوں کا بیراج ہے اماد الدین السلات نماز دین کا ستون ہے حب با علیہ من دنیا کن سلاس عطیب من لسا و جو علاق قرد عینی فی السلات مجھے تمہاری دنیا سے صرف دین کے افتیرے بسند ہیں خوشبو منکوحہ بیویاں اور میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں لکھی اور حضور نے یہ بھی اشار فرمایا من ترک السلاة متعمدہ وقت کافر جس نے جان پوچھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کی تو کیا یعنی کافروں والا کام کیا حضرت امام فخر بن رازی نے تفسیر کمیر میں لکھا حافظو الاس صلاوات و السلاة الوسطہ اس قائد قریمہ کے تحادی ایک عورت مدینے کی گلیوں میں چیخ رہی ہے اور کہنے لگی مجھے حضور کے در کا پتہ بتا حضور کی چوکڑ کا پتہ بتلایا گیا ابو حاضر نے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کی حضور میرا خامت سفر پہ گیا ہوا تھا اور میں نے اس کی عدب موجود کی کے اندر زنا کا بھی حمل ٹھہر گیا اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے مارے شرم کے اس بچے کو سرکے کے مرتبان میں ڈال دی اور پھر اسی سرکے سے میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی ہوں اب جبکہ میرا زمین جاگا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی مجھے بتایا جائے کہ میرے گناہ کا بھی گفارہ ہے حضور نے اشار فرمایا جو تُو نے زنا کیا ہے اس کی سزا رجم جائے کیونکہ تُو شاہدی شدہ ہے اور جو تُو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے اور جو تُو نے سرکہ بیچا ہے پکت ارتقبت کبیرہ تُو نے کبیرہ گناہ کیا ہے اس کی سزا تُو قیامت کے دن پائے گی اس کے بعد حضور فرمایا ان دینوں گناہوں کی یہ سزا ہے لیکن جس طرح تُو گبرائی ہوئی آئی تھی میں تو یہ سمجھاتا شاید تیری نماز اثر قضا ہو گئی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس بات میں کتنی سخت سستی کرتے ہیں کسی سے پوچھا جائے نہ آؤ نماز پڑھ میں چھلے وہ کہتے ہیں تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتی ہیں وہ اللہ کے حضور چکنا نہیں جانتا تیرے کپڑے بھی پلید ہے تیرے تیل بھی پلید ہے تو اس کے حضور چھوکے تو دیکھ تن بھی سکرا کر دے گا تیری دو کو بھی پاکی دے دے گا تیرے کلب کو بھی تحارت پخش دے گا تو اس کے حضور آ جھک اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے میرے بندے کو دیکھو نا بلاخر میرے حضور ہی جھکا ہے نا کتنے گناہ کیا اس نے کتنے جرم کیا اس نے لیکن بلاخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا بلکہ ایک روایت مستند امام احمد بن حمبر میں موجود ہے حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لئے اٹھتا ہے اور غضو کرنے کے لئے جب پانی کا پہلا خطرہ جلو پہ لیتا ہے جو ہی اس کے بدن سے غضو کا پانی چھوٹا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جس نماز کے گست کے لئے اٹھیں اور غضو کریں اور پانی چھوٹے ہی گناہ معاف ہو جائیں اگر اس نماز کا عالی درجہ سجدہ کر دیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمتیں نادر ہوگی یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ معروب رہ جاتے ہیں آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے سجدے میں پہشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگے تو وہ مالک ہماری اوپر رحمتیں نازل کرے گا آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مقفید ہیں وہ کہتا ہے کہ معاشی طور پر مسلمان کمزور ہیں اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں مسلمان کے پاس آلات حرب و ذرب بھی موجود نہیں ہیں اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے سیاسی طور پر مسلمان کمزور ہیں اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے یہ ساری وجہیں اپنی جگہ پہ لیکن یہ بھی تو سنو مسلمانوں کی تعداد اس وقت ایک عرب چالی کروڑ ہے افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس ایڈٹی طاقت موجود ہے اتنی قوت عسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی چھپن اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی مادنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی مادنیات سے یہ مسلمان مالا مال ہیں کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس وہ سجدے کی آبرو وہ سجدے کی عزب وہ پہشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے بالا ہے جو سب سے بالا ہے جس نے موسیٰ کے فیرون کو نیر کی موجو میں ڈبو دیا کیا پوری امت مسلمہ ایک ارب چالی کروڑ انسان سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کے نغم علاب کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور پل قدس کے اندر بہتا ہوا خون شبرغان سے لے کر قابل و کندھار تک اور موسل سے لے کر تقریب تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں میرے مالک ہم لٹ گئے ہم کٹ گئے ہم پٹ گئے اصلے بھی موجود افرادی قوت بھی موجود سیاسی طاقتے بھی موجود لیکن اس کے باوجود مسلمان دفتہ چلا جا رہا ہے اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صدحیف مو مور دیئے تھے جس نے بڑھتے ہوئے توفانوں کے جو تین صدقوں کا جرد وہ طاقت اور وہ عظیمت کی داستانیں رقم کرتے ہیں امارک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہ کے پکارتا ہے آج وہ عمت بھیج مجدار کے اس عمت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے ہماری فریاد ہمارا استغاثہ تیرے سے ہے میرے مالک ہمارا کھویا ہوا وقار بحال کر دے اور اس عمت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ عمت پہلے پہنچی تھی اور ان کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا جائے آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو بنا لیں اور وہ روٹا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت کوئی طاقت ہمیں نہیں لتار سکتی آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک اپنے مخالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی وفتوں کا خراج پیش کریں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم قرآن میں ساڑھے سات سو مرتبہ کے قریب دیا گیا اور ایک آخری بات ارز کر کے اپنے محضور کو سمیٹنا چاہوں گا میرے اور آپ کیا کا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وقت آخر آیا تو آخری وسیعتیں جو حضور نے اپنی زندگی میں کی وہ کیا تھی دو وسیعتیں تھی حضور کی آخر جب حضور ایام مرض میں تھے اور آخری وسیعتیں اس کے بعد حضور نے کوئی کلام نہیں کیا وہ یہی تھا السلاة 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 لوگوں میں تمہیں نماز کی تاقید کرتا ہوں میں نماز کی تاقید کرتا اور دوسرا فرمایا جو تمہاری بلک میں تمہاری غلام اور تمہارے جنگیاں ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کی تاقید کرتا ہے یہ آخری دو باتیں تھی جو حضور نے ارشاد کی حقوق اللہ کے حوالے سے نماز اور حقوق العباد کے حوالے سے حضور نے تمزوروں کے حق ان تک پہنچانے کی تاقیدوں تک دی اور اس کے بعد پھر حضور انتقال کر گئے آئیے ہم سجدوں سے اپنے رب کو راضی رکھیں اللہ مجھے آپ کو توفیق آمد آمد